ہم زرائی ملک ہونے کے باوجود گزشتہ چھ دہائیوں سے قدرتی زرائے سے حاصل ہونے والے آبی وسائل کو ضائع کرتے آئے ہیں اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آبی زخائر کی استعداد کو پڑھا کر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہوں اس زمن میں ایک انتہائی اہم قدم دیامیر بھاشا ڈینڈ کی تعمیر ہے پانی علامت ہے زندگی کی پانی زمانت ہے مستقبل کے تحفظ کی پانی کی ہر بوند توانائی کا زخیرہ ہے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ملکوں کی بقا قدار و مدار پانی کی فروانی پر ہے عرض پاک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت پاکستان نے جہاں کئی بڑے عملی اقتامات کیے ہیں وہاں سب سے اہم اور قابل تعریف منصوبہ ہے دیامیر بھاشا ڈینڈ کی تعمیر دیامیر بھاشا ڈینڈ عرض پاک کے لیے قدرت کا ایک انمول اتیہ ہے اس کی تعمیر سے پاکستان ایک سنہرے دور میں داخل ہوگا اس وقت ہم گیس اور کوئلے سے تقریباً تیرہ روپے فی یونٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں مگر اس ڈیام کی تعمیر کی وجہ سے بجلی کی قیمت اڑھائی سے تین روپے فی یونٹ ہو جائے گی دریائے سندھ میں واقع یہ ڈیام دنیا کا سب سے اونچا آر سی سی یعنی رولر کامپیکٹڈ کانکریٹ ڈیام ہوگا دو سو بہتر فٹ اونچا اور ایک ہزار چھ اشاریہ پانچ میٹر چوڑا یہ ڈیام اکاسی لاکھ ایکڑ فٹ پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا جس میں سے چونسٹھ لاکھ ایکڑ فٹ پانی قابل استعمال ہوگا دیامیر بھاشا ڈیام کی تعمیر سے سالانہ اٹھارہ ارب دس کروڑ یونٹس بجلی پیدا کی جا سکے گی یہ ڈیام نہ صرف خود بجلی فراہم کرے گا بلکہ یہ دوسرے ڈیاموں کی کارکردگی میں بھی اضافے کا سبب بنے گا اس کی وجہ سے تربیلہ، چشمہ، جناح اور غازی بروتھا ڈیام میں مجموعی طور پر سالانہ اٹھائی ارب بیس کروڑ یونٹس کا اضافہ ہوگا اس ڈیام کی عمر سو سال ہے جبکہ اس کی وجہ سے تربیلہ کی عمر میں پینتیس سال کا اضافہ ہوگا پاکستان کے پاس اس وقت تیس دن تک پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے جو بڑھ کر اٹھالیس دن ہو جائے گی اور یہ ڈیام پاکستان کے تقریباً تیس لاکھ اکڑ رکبے کو سہراب کرے گا اس وقت ہم بجلی کی پیداوار کے لیے سالانہ دو اشاریہ چار آٹھ بلین ڈالرز کا تیل باہر کے ممالک سے درامت کرتے ہیں اس ڈیام کی تعمیر سے ملک کا یہ خطیر سرمایہ بھی بچایا جا سکے گا دیامیر بھاشا ڈیام میں تین سو پچھتر میگا وارٹ کی بارہ ٹربائنز نسب کی جائیں گی جس سے مجموعی طور پر پینتالیس سو میگا وارٹ تا بنائی پیدا کی جا سکے گی انشاءاللہ آٹھ اشاریہ پانچ سال کے عرصے میں اس کی تعمیر مکمل کی جائے گی جس کی مجموعی لاکت چار لاکھ اناسی ہزار چھ سو ارسٹھ بلین روپے ہے اس ڈیام کی بدولت پاکستان دریائے سندھ کا پندرہ فیصد پانی زخیرہ کر سکے گا کھیتوں میں ہریالی ہوگی ہر طرف خوشحالی ہوگی ایک روشن باب کھل رہا ہے ہم سب کو پاکستان کا یہ سنہری مستقبل مبارک ہو